یہ کہانی ہے مینار پاکستان کے آرکیٹیکٹ اور انجنئر نصر الدین مراد خان کی نصر الدین مراد خان انیس سو چار کو سلطنت روس کے علاقے داغستان میں پیدا ہوئے انہوں نے سیول انجنئرنگ آرکیٹیکٹ اور ٹاؤن پلاننگ کی ڈگریان لیننگراد سٹیٹ یونیورسٹی سے حاصل کی مراد خان ایک حریت پسند آدمی تھے وہ مسلمانوں کے علاقوں کو روسی تسلل سے چھڑانا چاہتے تھے انہی کوششوں میں انہیں انیس سو چوالیس میں داغستان سے جرمنی ہجرت کرنا پڑی برلن میں انہیں مہاجرین کے ایک کیم میں کچھ عرصہ گزارنا پڑا اور جرمنی میں ہی ان کی ملاقات ایک ترک مہاجر خاتون حمیدہ آکموت سے ہوئی جن سے انہوں نے انیس سو چھالیس میں شادی کر لی انیس سو پچاس میں نصر الدین مراد خان نے پاکستان کو اپنا نیا گھر بنانے کا فیصلہ کیا اور وہ لاہور کے ہوائی اٹھے پر اترے پاکستان میں انہیں پی ڈیو ڈی ڈیپارٹمنٹ میں کلاس ون آفیسر سپیشل آرکیٹیک کے اہدے پر تائنیات کیا گیا قرارداد پاکستان کی یاد میں تئیس مارچ انیس سو ساٹھ کو مغربی پاکستان کے گورنر اختر حسین نے منٹو پاک میں این اس مقام پر جہاں تئیس مارچ انیس سو چالیس کے تاریخی جلسے کا سٹیج بنایا گیا تھا ایک یادگار کا سنگے بنیاد رکھا اس مقام کی نشاندہی میاں امیر الدین نے کی تھی لیکن وسائل کی کمی کے باعث یہ منصوبہ آگے نہ بڑھ سکا 1963 میں صدر یوب خان نے قرارداد پاکستان کی یادگار بنانے کی ذمہ داری نصر الدین مراد خان کو سونپی جنہوں نے موجودہ مینار پاکستان کا ڈیزائن بنایا جس سے اپریل 1962 میں منصور کیا گیا 1963 میں صدر یوب خان نے نصر الدین مراد خان کو تمغہ امتیاز سے نوازا وسائل کی کمی مینار کی تعمیر میں پھر آڑے آئی جس کے لیے سینما ٹکٹ پر دس پیسے اور گھر دوڑ کے ٹکٹ پر سرچارج میں اضافہ کر کے فنڈز اکٹھے کیے گئے نصر الدین مراد خان کو پاکستان نے پناہ دی تھی اسی لیے وہ پاکستان کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتے تھے انہوں نے مینار پاکستان کی تعمیر کے لیے اپنی محنت اور وقت کے عوص ایک پائی بھی وصول لگی لیکن مملکت پاکستان کے اس ہیرو کے ساتھ بھی وہی ہوا جو باقیوں کے ساتھ ہوا تھا کمیشن لوہور سے معمولی اختلاف پر انہیں مینار پاکستان کی تعمیراتی کمیٹی کی رکنیت سے مصطافی ہونا پڑا حتیٰ کہ انیس سو انہتر میں مینار پاکستان کی افتتاحی تقریب میں بھی انہیں مدونہ کیا گیا ان کا دل ٹوٹ گیا تھا اسی لیے ایک رات حرکت قلب بند ہونے پر اکتوبر انیس سو ستر میں مراد خان وفات پا گئے مینار پاکستان کے علاوہ نسودین مراد خان نے اور قابل ذکر عمارتوں کی ڈیزائن بھی بنائے جن میں نشتر میڈیکل کالج، ایف سی کالج لاہور اور کذافی سٹیڈیم جس کا پرانا نام لاہور سٹیڈیم تھا شامل ہیں حیرت کی بات یہ ہے کہ اگر آپ مینار پاکستان جائیں تو آپ کو مینار پاکستان کے میمار کا نام کہیں نظر نہیں آئے گا